ویورس اس قطر مزے دار ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی تو ویورس آپ بھی لازمی اس ریسپ کو اسی طریقے سے ٹرائے کیجئے گا پھر مجھے کمنٹس بوکس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کچن گارڈن میں تو ویورس کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے تو ویورس اگر آپ بھی اس طرح کا جو ہے وہ مزیدار سی ریسپی بنانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو فل واش کیجئے تو ویورس یہاں پر سب سے پہلے جو ہے یہ دیکھیں کریلوں کو جو ہے شلکو سمیت ہی میں نے کٹ کی ہے ٹھیک ہے اب ان کو جو ہے دس سے پندرہ منٹ کے لیے نمک لگا کر چھوڑ دیں گے پھر میں ان کو اچھے سے بواش کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہوں تو ویورس یہ دیکھیں کریلوں کو اچھے سے میں نے واش کر دی ہے ٹھیک ہے اب ان کو فرائی کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ویورس یہاں پر جو ہے گھی ایڈ کی ہے پین کے اندر ٹھیک ہے اب جب یہ اچھے سے گرم ہو جائے گا پھر اس کے اندر کریلے فرائی کریں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ویورس یہ دیکھیں کریلے ایڈ کر دی ہیں گھی کے اندر ٹھیک ہے تو جب ویورس یہ اچھے سے فرائی ہو جائیں گے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر جو باقی کے بھی سارے کرلے تھے وہ میں نے آئٹ کر دیئے تو بیورز اگر چینل پر نہیں ہے تو پلیز لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بڈن کو لازمی پریس کر لیں اس لئے آپ کو میری ہے نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹکویشن مل جائے گا تو بیورز بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ میں کرلے چھلکوں کے ساتھ بنانا دکھا ہوں تو اس لئے بیورز ان کی جو بلکل کرواہت نہیں ہوگی اس ٹائل سے اگر آپ بنائیں گے تو یہ بلکل بھی کڑوے نہیں بنیں گے تو یہ جو ہے کرلے گوشت بہت ہی یمی بنتے ہیں تو آپ بھی لازمی اس ٹائس پی کو ٹرائے کیجئے گا تو یہ دیکھیں بیورز یہاں پر یہ دیکھیں ان کا کلر جو ہے وہ براؤن ہونا سٹارٹ ہو گئے ایک سو دو منٹ انہیں اور پرائے کریں گے یہ جو گرین گرین ہے یہ بھی براؤن براؤن ہو جائے تو یہ دیکھیں بیورز جو ہے وہ پرائے ہو گئی یہ دیکھیں چلیں اب ان سب کو جو ہے وہ نکال لیتے ہیں چلیں میں ان کو پرائے میں نکال کے پھر آپ کو دکھاتے ہوں تو یہ دیکھیں بیورز یہاں پر ایک پر کی burnt انہیں سوٹھ کریں تو یہ دیکھیں بیورز اس پNT میں جو ہے آپ نے یہ دیکھیں تو میریم سائز کے انین ہے ان کو اس طریقے سے میں نے چوب کر لیا ہے ٹھیک ہے باریک سلائسز میں کاٹ لیا ہے اچھا سے جو ہے ان کو فرائی کریں گے ٹھیک ہے تو بیورس کوئی بھی مشکل نہیں ہے کریلے چکن بنانا یا کریلے گوشت بنانا بہت ایزی ہے جلدی جلدی بن کر یہ ریٹی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو بیورس انین فرائی جب ہو جائیں گے تو پھر اس میں جو ہے یہ ہم چکن ایڈ کر دیں گے تو یہ دیکھیں بیورس جب اس طرح کا جو ہے براون براون سے جو ہے انین ہو جائیں گے ٹھیک ہے پھر اس میں چکن ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں اس میں جو ہے چکن ایڈ کر دیں گے اچھے سے جو ہے آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے گی کے اندر ٹھیک ہے اس کو فرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے ہی اس کو انین کے ساتھ ہی فرائی کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں بیورس یہاں پر جو ہے چکن اپنا کلر چینج کر لیا ہے ٹھیک ہے اب اس میں گارلک پیسٹ کریں گے ٹھیک ہے ٹو ٹیبل سمون میں نے یہاں پر گارلک پیسٹ ایڈ کی ہے ٹھیک ہے اس کو بھی اچھے سے جو ہے ٹھیک ہے ایڈ کر لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بہت ہی مزے کی یہ ڈش بنتی ہے آپ نے بھی لازمی اس تیسپی کو اسی طریقے سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تا اب جو ہے بیورس اس میں ٹماٹوز آئٹ کر دیں گے یہ دیکھیں ٹو میڈیم سائز کے ٹماٹوز ہیں ٹھیک ہے وہ آئٹ کر دیں گے جنل نہیں خل�وں گوہ چلی پہ پہشم چلی پہشم چلی پہ چلی پہ اپنا چلی تھے سکہ دھنیا پھر ایڈ کریں گے ہلکا سا اس کو دردرہ سا کر لیا تھا وہ ایڈ کریں گے چلیں نمک ویورز ابھی میں اس میں ایڈ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ میں نے کریلوں کو بھی نمک لگا کر رکھا تھا تو نمک چیک کر کے پھر میں اس میں ایڈ کروں گے تو ویورز اب اس کو ڈب دوں گی تقریبا دو منٹ کیلئے جو ٹمیٹوز ہیں وہ اچھے سے میش ہو جائیں آپ چاہیں تو اس میں ہلکا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں اس میں بلکل بھی پانی ایڈ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ میں نے چیکن کو فرائے کر لیا تھا یہ اچھے سے گل چک ہے تو یہ دیکھیں ویورز اچھے سے جو ہے یہ ہمارا مسالہ ریڈ ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں بہت ہی مزے کی ویورز خوشبو آ رہی ہے اب اس میں ہم کریلے ایڈ کر دیں گے تو یہ دیکھیں ویورز اس میں جو ہے یہ فرائے کی ہوئے کرلے ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ان کو اچھے سے جو ہے وہ مکس کر لیں گے تو چلیں ویورز میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ویورز بہت ہی مزے دار یہ ہماری جو ہے کرلے گوش کی ریسپی بن کر رہی ہو چکی ہے تو ویورز ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں اس سے آپ کو میری ہیر نے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل جائے گا تو دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا ملتے ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ہوئے ہوئے ویورز اس قدر مزے دار ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی تو ویورز آپ بھی لازمی اس ریسپی کوئی سی طریقے سے ٹرائے کیجئے گا پھر مجھے کمنٹس بوکس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی ملتے ہیں